تو سواگت ہے آپ سب ہی کا گیاپنی کیڈمی کے اس نئے اور لیٹسٹ وڈیو میں سو فائنلی آج کے اس وڈیو میں بھی ہم لوگ دو چپٹر کمپلیٹ کرنے والے ہیں چپٹر نمبر 36 اور 37 اس کے پہلے والے وڈیو میں بھی ہم لوگ دو چپٹر کمپلیٹ کیے تھے اور دونوں چپٹر غزل تھے ولی دکھنی کی اور آج کے اس وڈیو میں بھی جو ہم لوگ دونوں چپٹر کمپلیٹ کرنے والے ہیں یہ بھی غزل ہی ہیں اور ان دونوں غزل کے جو رائٹر ہیں وہ ایک ہی ہیں راسیخ عظیم آبادی یعنی کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ کو راسیخ عظیم آبادی کے بارے میں جاننا ہے اور ان کی غزل کو پڑھنا ہے ہر ایک غزل کے پرتی ایک لائن کو پڑھ کر میں اس کا تشریح کروں گی معنی بتاؤں گی تاکہ کسی بھی طرح کا کہیں سے بھی اس چپٹر سے کوشن گھما کر پوچھے تو آپ لوگ چھوڑ کر نہیں آئیں کوئی بھی دو شیئر اٹھا کر دے دے تشریح کرنے کے لیے تو آپ لوگ آسانی سے تشریح بھی کر کر پائیں ٹھیک ہے تو چلی آج کس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور اسٹارٹنگ میں ہی میں کہوں گی آپ سبھی لوگوں سے کی ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور جتنا جدہ او سکے آپ لوگ کو شیئر کرنا ہے چینل پر نئے نئے آئے ہوئے ہیں ہماری ویڈیوز کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرکے نوٹفیکیشن بیل آن کر لیجئے گا تاکہ جب بھی ویڈیو اپلوڈ ہو تو نوٹفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچیں سناو ویڈاوٹ اینی ڈیلائی لیٹس گوڑو سٹارٹ راسک عظیم آبادی کی بارے میں سب سے پہلے ہم لوگ سمجھتے ہیں اور تب میں ان دونوں غزل کو پڑھ کر اس کا تشریح کروں گی ٹھیک ہے بہت ہی مست مزیدار غزل ہے یہ مطلب کی بہت ہی خوبصورت انداز میں جو ہے نا راسک عظیم آبادی اپنی فیلنگز کو اپنے زذبات کو جو ہے اپنی غزلوں میں اتارا ہے ٹھیک ہے تو ہم لوگ غزل کو بعد میں پڑھیں گے سب سے پہلے راسک عظیم آبادی کے بارے میں تھوڑا بہت ڈیٹیلز آپ لوگ کے بک میں دیا گیا ہے جو کہ میں بورڈ پور لکھ دیوں سمجھے یہاں پر راسک عظیم آبادی کا پورا نام جو ہے نا اصل نام آپ یوں کہہ سکتے ہیں ریل نام وہ ہے شیخ گلام علی راسک عظیم آبادی کے نام سے کیوں مشہور ہو گئے کیونکہ ان کا تخلص تھا راسک اور عظیم آباد میں ان کی پیدائیش ہوئی تھی اس وجہ سے یہ راسک عظیم آبادی کے نام سے مشہور ہو گئے ٹھیک ہے ایک بار پھر سے سنیے راسک عظیم آبادی کا ریل نام ہے شیخ گلام علی اور ان کا تخلص ہے راسک اور یہ عظیم آباد میں پیدا ہوئے تھے دیکھیں راسک عظیم آبادی کے جو اجداد تھے یعنی کہ ان کے پیتا دادا پردادا وہ دلی کے رہنے والے تھے لیکن وہ ان کے اجداد یعنی کہ ان کے جو دادا پردادا تھے وہ دلی کو چھوڑ کر کے وہ عظیم آباد میں آگئے ہمیشہ رہنے کے لیے یعنی کہ عظیم آباد میں بس گئے اور یہی پر جو ہے نا راسک عظیم آبادی کی پیدائش ہوئی تھی عظیم آباد میں کب تو ستر سا سنتاون نہیں تو انٹھاون میں یا تو ستر سا سنتاون آپسن میں دیا رہے گا نہیں تو ستر سا انٹھاون دیا رہے گا دونوں ایک ساتھ کبھی دے گا نہیں ٹھیک ہے تو یہ انمان لگا کر بتایا گیا ہے کہ تقریباً ستر سا سنتاون نہیں تو انٹھاون میں راسک عظیم آبادی کی پیدائش ہوئی ہوگی اور کہاں پر تو عظیم آباد میں تو راسک ان کا تخلص اور عظیم آباد میں پیدا ہوئے تھے تو راسی کا ذمعبادی کے نام سے یہ مشہور ہو گئے بھلے انکاریل میں شیخ گلام علی ان کے والد یعنی کی پیتا جی کا نام تھا شیخ محمد فیض یہ بھی یاد رکھنا ہے اردو فارسی اور فن ارود سے اچھی واقفیت تھی یعنی کی جانکارت یہ تینوں اردو فارسی اور فن ارود ان تینوں چیز میں ان کی اچھی جانکاری تھی اچھی واقفیت تھی کہ استاد جو ہے استاد کا نام ہے محمد تاکی میر یہ بھی مرشید آباد کا سفر یہ کیے تھے مطلب الگ الگ جگہ پر جا کر یہ سفر کیے تھے لیکن یہ کبھی بھی زندگی میں کوئی بھی ملازمت نہیں کیے یہ بھی ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے کوشن آپ لوگ کے اگزام میں پوچھا جا سکتا ہے کہ کون سے وہ شاعر ہیں جو زندگی بھر کسی کہیں پر کوئی بھی ملازمت نہیں کیے ٹھیک ہے تو اپسن میں دیا رہے گا راسی کا ذمہ آبادی اس کو دلے سے ٹک کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ایک بار فٹ سے میں سمجھا دینا چاہوں گی راسی کے ذمہ آبادی جو ہے نا کلکتہ لکھنو اور مرشید آباد کا سفر تو کیے تھے لیکن کہیں پر بھی کوئی بھی ملازمت یعنی کہ یہ نوکری نہیں کیے تھے ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں شیری صنف یعنی کہ یہ الگ الگ سنف میں تبازمائی کیے تھے شیر و شائری کرتے تھے تو شائری میں الگ الگ سنف ہوتی ہے جیسے کی غزل بھی یہ لکھے تھے قصیدہ بھی لکھے تھے ربائی بھی لکھے تھے تو غزل قصیدہ قصائد ربائیات مد قطیات ٹھیک ہے اور مسنویات مخمصات اور واسخت یہ الگ الگ شیری اسناف ہے جس میں جو ہے نا راسی کا ذمہ آبادی تبازمائی کیے تھے یعنی کہ سبھی سنف میں انہوں نے حصہ لیا تھا اور اس کو لکھا تھا ٹھیک ہے لیکن خصوصی طور پر یہ غزل اور مسنوی سے مشہور ہوئے یعنی کہ یہ خاص طور سے غزل لکھنے کے وجہ سے اور مسنوی لکھنے کے وجہ سے کافی مشہور ہوئے یہ یاد رکھئے گا مطلب شائری میں انہوں نے غزل قصائد ربائیات مد قطیات مسنویات مخمصات اور واسخت یہ سبھی سنف میں تمازمائی کیے تھے یہ سبھی لکھے تھے لیکن خاص طور سے یہ مشکور ہوئے غزل لکھنے کے وجہ سے اور مسنوی لکھنے کے وجہ سے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اور آخر میں بتایا گیا ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا تھا اٹھار ست تیس اس بھی میں اور ان کا جو آپ کیوں کہ سکتے ہیں قبر ہیں وہ ہے محلہ لودھی کٹرہ پٹنا سیٹی یہ کوشن بہت بار پوچھا گیا ہے کہ راسک عظیم آبادی کی قبر کہاں ہے آپسن میں دیا رہے گا محلہ لودھی کٹرہ پٹنا سیٹی یا تو پٹنا سیٹی دیا رہے گا نہیں تو محلہ لودھی کٹرہ دیا رہے گا حالانکہ جہاں تر محلہ لودھی کٹرہ ہی دیا رہتا ہے ٹھیک ہے तو آئل ہوپ آپ لوگوں سمجھ میں آگیا ہوگا راسک عظیم آبادی کی بارے میں بس اتنا ہی ڈیٹیلز ہیں تو اگر آپ لوگ یہاں تک سکرن شوٹ لینا چاہتے ہیں تو کوئی دکھت نہیں ہے دیکھیں کتنا آسانی سے ہم لوگ کمپلیٹ کر لیا زیادہ تف تو ہے نہیں حالانکہ اس کا پیڈے بھی اپ لوڈ کر دیا جائے گا ٹیلی گرام پر ٹیلی گرام چینل اگر آپ لوگ نہیں جڑے ہیں تو گیاپن اکیڈمی آفیسیل ٹیلی گرام چینل کا نام ہے آپ لوگ سرچ کر کے بھی جوائن کر سکتے ہیں نہیں تو ٹیلی گرام چینل کریں اسی ویڈیو کا ڈسکریشن میں بھی ڈال دیا گیا ہے آپ لوگ لنک پر کلک کر کے بھی جوائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ٹیلی گرام پر اس کا پیڈے بھی اپ لوڈ کر دیا جائے گا حالانکہ اگر آپ لوگ یہاں تک سکرین شورٹ لینا چاہتے ہیں تو کوئی دکت ہی نہیں ہے سکرین شورٹ بھی لے سکتے ہیں لے لیجیے پڑھے پڑھے سکرین شورٹ اب چلیے میں آپ لوگ کو ان دونوں غزل کو ایک ایک کر کے پڑھتی ہوں اور اس کا تشریح کر دیتی ہوں سب سے پہلے میں پہلی غزل کو پڑھوں گی تو چپٹر نمبر 36 کمپلیٹ ہو جانے والا ہے اور چپٹر نمبر 37 کو کمپلیٹ کرنے کے لیے دوسری غزل کا میں تشریح کر دوں گی ٹھیک ہے تو دیکھئے پہلی غزل کے سٹارٹنگ میں راسی غزیم آبادی لکھے ہیں بہت ہی خوبصورت انداز مینوں نے اس غزل کو لکھا ہے دھیان سے سنیے گا لکھے ہیں کہ کاش یوں تیرانے یا آئینے دل ہوتا ساف ہوتا تو رکھے یار کے قابل ہوتا یہاں پر راسی غزیم آبادی یعنی کی شاعر کا کہنا ہے کہ کاش میرا بھی دل ساف ہوتا نہ تو میرے یار کا چہرہ دیکھنے کے قابل ہوتا یعنی کی رکھے یار کے قابل ہوتا اگر میرا دل کا آئینہ ساف ہوتا تو میرا جو محبوب ہے وہ اس میں اپنا چہرہ دیکھ پاتا لیکن افسوس میرا دل کا آئینہ جو ہے نہ وہ ساف نہیں ہے یعنی کی رکھے یار کے قابل نہیں ہے ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں کامل اپنے تئی جانا رہا نہ کس زاہد نقص پر اپنے نظر ہوتی تو کامل ہوتا یہاں پر راسی غزیم آبادی یعنی کی شاعر کا کہنا ہے جو لوگ دوسرے میں نقص نکالتے ہیں جو لوگ دوسروں کی برائیہ کرتے ہیں دوسری کی غلطیہ بتاتے ہیں کاش وہ اپنے آپ میں جھاک کر دیکھتے اپنے اندر کی برائیہ دیکھتے اپنے آپ میں جو نقص ہے اس پر دھیان دیتے تو وہ اپنے آپ میں کمپلیٹ ہوتے پون ہوتے مطلب کہ ان کے اندر کی ساری غلطیہ سارے نقص ختم ہو جاتی لیکن ایسے لوگ کو سمجھانے سے کوئی فائدہ ہے ہمیشہ ایسے لوگ دوسروں میں ہی نقص نکالتے ہیں دوسروں میں ہی برائیہ نکالتے ہیں دوسروں میں ہی غلطیہ نکالتے ہیں کاش وہ اپنے آپ میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر کون سی برائی ہے ہمارے اندر کون سی نقص ہے اور اس کو ٹھیک کرتے تو پھر وہ آج کمپلیٹ کون انسان ہوتے ہیں اس میں کوئی بھی نقص نہیں رہتا ٹھیک ہے ترکے لذات کی لذت نہ ہوئی ہم کو نصیب یہ مزا کاش ہمارے تئی حاصل ہوتا یہاں پر شاعر کہہ رہے ہیں کیونکہ اس دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں اگر وہ کسی چیز کو اپنے زندگی سے نکال دیتے ہیں یعنی کی اپنے زندگی سے نکال کر باہر پھیک دیتے ہیں ترک کر دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں کسی چیز کو تو اس چیز کی خوشی ہوتی ہے ٹھیک ہے مطلب کہ کوئی چیز ہم لوگ پھیک دیے تو پھر اس کی خوشی ہوتی ہے نا کہ چلو پھیک دی اچھا ہوا ٹھیک ہے لیکن ہمارے ساتھ جو ہے نا ایسا کیوں نہیں ہوتا یہ شاعر کہہ رہے ہمارے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے جب میں اپنی زندگی سے کسی چیز کو نکال پھیکتا ہوں تو اس سے مجھے خوشی کیوں نہیں ہوتی میں اپنی زندگی سے جب کسی چیز کو ترک کر دیتا ہوں تو اس سے مجھے خوشی کیوں نہیں ہوتی یہ خوشی ہم کو حاصل کیوں نہیں ہوتی اپنی زندگی میں جتنے بھی لوگ ہیں سب بھی لوگ اپنی زندگی سے کسی چیز کو پھیکتے ہیں تو اس سے ان کو خوشی ملتی ہے لیکن جب میں اپنی زندگی سے کسی چیز کو نکال پھیکتا ہوں تو پھر ہمیں وہ خوشی حاصل کیوں نہیں ہوتی ٹھیک ہے یہاں پر جو ہے نا اپنے جذبات کا ایزار بہت ہی خوبصورت انداز میں کی ہیں راسی کا ذمہ بادی مطلب کہ جو بھی یہ فیل کر رہے ہیں وہ اپنے شیر کے ذریعے مطلب آپ ہی سکتے ہیں اپنے شیر میں اتارے ہیں جو بھی یہ فیل کر رہے ہیں تم سے کچھ بندہ نے چاہا تو تم ہی کو چاہا اور کیا مانگتا کس چیز کا سائل ہوتا یہاں پر اپنے محبوب کوئی کہہ رہے ہیں کہ اگر تم سے کچھ بندہ نے چاہا تو تم ہی کو چاہا تم سے کچھ چاہا ہے تو میں نے صرف تم ہی کو چاہا ہے اور کیا مانگتا کس چیز کا سائل ہوتا اب میں تم سے کیا مانگتا میں صرف تم ہی کو چاہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ ہمارے پاس رہو مطلب کہ تم سے کچھ بندہ نے چاہا تو صرف تم ہی کو چاہا اور کیا ہے اس دنیا میں مطلب مجھے تم چاہیے بس ٹھیک ہے اور کیا مانگو ٹھیک ہے مشتری اپنا تو وہ ماہ سمجھتا مجھ کو میں بھی یوسف کے خریداروں میں داخل ہوتا یہاں پر شاعر کہہ رہے ہیں اپنے محبوب کو ہی کہہ رہے ہیں کہ اگر تم مشتری ہوتا اور تم مجھ کو ماہ سمجھتا تو میری بھی عزت ہوتی میرا بھی عودہ ہوتا اور میں بھی یوسف کی خریداروں میں داخل ہوتا اس میں شامل ہوتا دام میں اکل مظہور کے نا آیا راسخ کچھ رہا کیا وہ دیوانہ تھا جو آقل ہوتا دیکھئے مظہور کا مطلب ہوتا ہے جھوٹا مکار اور فریب کرنے والا ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے نا راسخ عزم آبادی اپنا تخلص راسخ یوز کیا ہے یہ لاسٹ لائن ہے اور بول رہے ہیں اپنے آپ کو کہ راسخ اس دنیا میں وہی لوگ سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جو اپنے دل کی سنتے ہیں جو دماغ سے کام لیتے ہیں اکل سے کام لیتے ہیں وہ اتنے زیادہ خوش نہیں رہ پاتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی وجہ سے دل کی سنا مطلب دل کی سنا کرو دل جو گواہی دے وہی کیا کرو مطلب کہ اس دنیا میں وہی خوش ہیں جو دیوانہ ہیں جو دل سے کام لیتے ہیں ٹھیک ہے ورنہ جو اکل سے کام لیتے ہیں جو دماغ سے کام لیتے ہیں وہ اس دنیا میں خوش کہاں ٹھیک ہے تو یہاں پر فائنالی پہلی غزل تو کمپٹیٹ ہو گئی یعنی کی چپٹر نمبر 36 کمپٹیٹ اب چپٹر نمبر 37 کمپٹیٹ کرنے کے لیے مجھے دوسری غزل کو پڑھ کر تشریح کرنا ہوگا تو آپ لوگ دھیان سے سنیئے زیادہ لمبا نہیں ہے چھوٹا ہے یہ دیکھئے لکھا گیا ہے ہوئے ہیں پیر ہم اب دیدنی رونا ہمارا ہے پلک پر اپنی آنسو صبح پیری کا ستارہ ہے یہاں پر جو ہے نا دیدنی کا مطلب آپ لوگ سمجھتے ہیں دیکھنے کے لائق یعنی کی یہاں پر بول رہا ہے راسی کا ذمبادی شاعر کہہ رہا ہے کہ میرا جو آنسو ہے میرے آنکھوں سے جو آنسو بہرہے ہیں وہ دیکھنے کے لائق ہے کیونکہ میں بڑھا ہو چکا ہوں یعنی کی یہاں پر جو ہے نا راسی کا ذمبادی اپنے بڑھاپے سے مایوس ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اب ہم بڑھے ہو گئے ہیں ہمارا جو آنسو ہے وہ دیکھنے کے لائق ہے ٹھیک ہے اب بڑھا ہو جانے کے بعد کیسی کیسی تکلیفیں انسان کے ساتھ ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ میں بتا نہیں سکتا اس کو میں بیان نہیں کر سکتا اب جو بھی میں اپنے جوانی میں اپنے زندگی میں جو بھی کیا ہوں وہ یادے جو ہے نا تازہ ہو رہی ہیں ٹھیک ہے پلک پر اپنی آنسو صبح پیری کا سی طرح وہی بول رہے ہیں کہ بڑھاپے کے وجہ سے میرے آنکھ سے جو آنسو نکل رہے ہیں وہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں ٹھیک ہے میں بہت مایوس ہوں اپنے بڑھاپے سے خدا جانے نہا اس عاشقارہ میں ہے کیا کیا کچھ خشاب اہل دل جن پر نہا بھی عاشقارہ ہے ٹھیک ہے یہاں پر بولا جا رہا ہے شاعر کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا میں یا خدا پتہ نہیں اس دنیا کی سچائی کیا ہے لوگ جو ہے نا سچائی کو چھپا رہے ہیں جھونٹ بول رہے ہیں خود تو اندھیرے میں ہیں اور اپنے آپ کو روشنی بتا رہے ہیں اور اس دنیا میں سچائی کو جاننا تو وہی یہاں پر بات کی گئی کہ اس دنیا میں سچ کو جاننا سچائی کو دیکھنا بہت زیادہ مشکل ہے کیونکہ لوگ سچائی کو چھپا رہے ہیں جھونٹ بول رہے ہیں اور جو لوگ سچائی کو جانتے ہیں وہ اس دنیا میں بہت زیادہ خاص ہیں فرق ایسا ہمارے در پہ ایزا نہ تھا آگے یا بے مہری تمہاری ہے تمہارا ہی اشارہ ہے یہاں پر جو ہے نا شاعر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آسمان ہے نا اب یہ بھی مجھے نقصان پہنچانے کی تاک میں لگا ہوا ہے یہ بے مہری تمہاری ہے تمہارا ہی اشارہ ہے بے مہری کا مطلب ہوتا ہے بے رخی یعنی کہ یہ بے رخی تمہاری ہے اور تمہارا ہی اشارہ ہے شاید یہ تمہارا ہی اشارہ ہے جو کی آسمان جو ہے نا ہمیں نقصان پہنچانے کی تاک میں لگا ہوا ہے سب ہی لوگ مجھے نقصان پہنچانے کی تاک میں لگے ہوئے ہیں یہی کہہ کہہ کہ مارا اپنے بیمارے محبت کو ہے کہ تودر تا ہے بہت تجھے اس کو پیارا ہے یہاں پر آپ نے محبوب کو کہہ رہے ہیں میری جو محبوب ہے وہ آپ کو کہہ رہے ہیں محبت میں بیمار ہو چکے پورا دیوانہ ہو چکے تھے تو وہ بول رہے ہیں کہ میری می علیکم بلا یہی کہہ کر کے اپنے before ا محبت کو یعنی مجھ کو مار دیا کہ مارے سے میرے سے ڈرتا ہے بہت تجھے 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 پیا رہے کہ تمہارا جاں بہت پیارا ہے مجھ سے بھی زیادہ پیارا ہے تم مرنے سے ڈرتا ہے یہی کہہ کہہ کے جو ہے نا میری محبت میں یعنی کہ میری جو محبوب ہیں وہ اپنی بیمارے محبت کو یعنی کہ مجھ کو مار ڈالا شروع عشق راسخ کہتے ہو جاتا ہے جی ڈوبا کنارے ہی پہ اس دریہ کے حال ایسا تمہارا ہے یہ لاسٹ لائن ہے اور یہاں پر شاعر راسخ عظیم آبادی اپنا تخلص یوز کرتے ہوئے اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ راسخ شروع عشق میں یعنی کہ عشق کی شروعات میں ہی تم کہتے ہو کہ جی ڈوبا ہوا جاتا ہے کنارے ہی پہ اس دریہ کے حال ایسا تمہارا ہے یعنی کہ دریہ کے کنارے تمہارا ایسا حال ہے تو سوچو جب بیچ دریہ میں جاؤ گے بیچ ندی میں جاؤ گے تو تمہارا کیا حال ہوگا یعنی کہ اب عشق کی شروعات ہوئی ہے شروعات ہی عشق میں یعنی کہ عشق کی شروعات میں ہی تم کہتے ہو کہ جی ڈوبا ہوا جاتا ہے تو سوچو تمہاری عشق کی کہانی جب آگے بڑھے گی تو تمہارا کیا حال ہوگا ٹھیک ہے تو فائنلی یہاں پر دوسری غزل کمپلیٹ ہوتی ہے راسی خزیم آبادی کی دونوں غزل پر ہم لوگ کمپلیٹ کر لیے ہیں اور فائنلی اسی حسان چپٹر نمبر 36 اور 37 دونوں چپٹر کمپلیٹ ہو گیا آئی ہوپ آپ لوگ کو سمجھ میں آیا ہوگا سمجھ میں آیا اور ویڈیو اچھا لگا ہے تو کمنٹ باکس میں لکھ کر بتائیں اور ویڈیو کو ابھی تک آپ لوگ لائک نہیں کیا ہے تو پڑا پٹ لائک کر دے اور جتنا زیادہ ہو سکے آپ لوگ کو شیئر کرنا ہے اپنے تک سیمیت نہیں رکھنا ہے ویڈیو کو آپ لوگ زیادہ زیادہ شیئر کریں کیونکہ آپ لوگ شیئر لائک بہت ہی کم کر رہے ہیں اور اس سے تھوڑی سی میں دکھی ہوتی ہوں اسی وجہ سے میں کہوں گی ایک بار پھر سے کہوں گی کہ ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے یہاں تک تو آپ لوگ سکرنٹ روٹ لہی چکے ہیں تو شلیئے آج کیسے ویڈیو کو ہم لوگ یہی پر انڈ کرتے ہیں ماتر اور تین چپٹر بچا ہوا ہے کیونکہ کلاس ٹویلز کے اردو میں ٹوٹل چالیس چپٹر ہے آج کیسے ویڈیو میں ہم لوگ 37 چپٹر تک کمپٹیٹ کر چکے ہیں اور ماتر تین چپٹر بچا ہوا ہے اس کو بہت جل کمپٹیٹ کر لیں گے اس کے بعد سے کلاس ٹویلز کے اردو کا بک کمپٹیٹ اور پھر اس کے بعد سے سٹارٹ ہوگا کوشن انسر ٹھیک ہے ایک ہی ویڈیو میں کراؤں گی آپ لوگ تینسر نہیں لیجئے تو چلیئے آج کیسے ویڈیو کو ہم لوگ یہی پر انڈ کرتے ہیں پھر ملیں گے ہم لوگ اگلے ویڈیو میں اگلے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے جہند اور خدا حافظ